Law of gravity کی مدد سے یہ جہاز اڑتے ہیں Law of gravity نہ ہوتا تو جہاز کبھی نہ اڑتے Law of gravity جو ہے کہ چیزوں کا بہاؤ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے یہ Law of gravity ہے کسی خاندان میں کسی ملک میں بھی یہ Law operate کرتا ہے کہ احکامات کہاں سے نکلیں گے کدھر کو flow کریں گے کہاں جائیں گے اور اگر یہ چیز ایسے ہی ہوتی رہے تو harmonی رہتی ہے لیکن اگر یہ چیز ایسے نہ ہو تو پھر انارکی ہو جاتی ہے انارکی سمجھتے ہیں آپ میرا اپنا خیال جو میری assessment ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ذینی یقصوی کی ضرورت ہے ذینی سکون کی ضرورت ہے آپ کو ابھی concentration کی ضرورت ہے انہماق کی ضرورت ہے ابھی یہ جو آپ سوچتے ہو کہ آپ پڑھنے کے لیے ready ہو تو آپ پڑھائی کا تجربہ کر کے دیکھو کیونکہ پڑھائی کرنے کے لیے university admission لینا کوئی mandatory نہیں ہے آپ پڑھ کے دیکھ لو آپ کو پتا چل جائے گا کہ آپ انہماق سے پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے اگر آپ پڑھنا شروع کرو گے تو آپ کو سارا تجربہ سامنے آ جائے گا لیکن یہ جو بیماری ہے جسے ہم cunning and baffling کہتی ہے یہ بیماری کیا کہتی ہے کہتے ہیں university چلو university چلو یہ بیماری جو کہتی ہے university چلو تو وہ کیا کہہ رہی ہے کہ جاؤ پڑھو چلو لیکن second trade and focus اس کو max 4 level کا دوبارہ سیٹھنا پڑا جبکہ 200% اس کے max دے اس کے score 6% ۔ لیکن اس کو دوبارہ سیٹھنا پڑا کہ اتنا brain 打fet ہو جاتا ان drops کے ساتھ کہ آپ پر ایک تو brain روکیا وہ ہیں جب سے جس امر سے آپ دراپ شروع کر بیماری recovery کا time نہیں ہوتا یہ سمجھ کہ یہ جو بیماری ہے جسے ہم کننگ اینڈ بیفلنگ ڈزیز کہتے ہیں یہ پینتریں بدل بدل کے ایسے حملہ کرتی ہے یہ آپ کو بڑے بڑے نیک مقاصد یاد دلاتی ہے کہ تم یہ کر لو مقاصد یاد دلاتی ہے یہ جو کننگ اینڈ بیفلنگ ڈزیز ہے یہ بیماری بزاتے خود ایار اور چلاک ہے اور یہ یاد دلاتی ہے اوور ایٹنگ کتنی سیمپل سی بات ہے آپ اگر اوور ایٹنگ کے مسئلے میں فسے ہوئے ہیں یعنی ایڈکشن میں فسے ہوئے ہیں تو آپ مال آف لوہور میں چلے جائیں اور سامنے آپ چاکلیٹوں کا ڈبا دیکھیں گے چل کسے انہوں کھوا دیں تو وہ کسی کے نام پہ ہم جو شاپنگ کرتے ہیں کہ کوئی گھر میں کوئی کھائے گا سواب ہمیں پہنچے گا وہ کھانا ہم نے خود ہی ہوتا ہے تو یہ جو چیز ہے تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بیماری چاہے ورکاہلزم کی شکل میں ہو چاہے یہ اوور ایٹنگ کی شکل میں ہو چاہے گیمبلنگ کی شکل میں ہو یا یہ کسی بھی شکل میں ہو یہ بہانہ آپ کو دے گی کہ تم یہ کر لو یا تم وہ کر لو تو یہ جو بنیادی ایک اس کی کننگنس کو محسوس کرنے کہ آپ گھر بیٹھے ہوئے ہیں اچھا بھلا خیال آ رہا ہے آپ کہتے ہیں کہ مارکو پولو میں پی سی میں جا کے تو ڈینر کرتے ہیں ویسے آج میں زیادہ نہیں کھانا مجھے بتائیں کہ کبھی کسی شادی میں جاتے ہوئے آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ آپ حملہ ور ہو جائیں گے کھانے پہ کبھی بھی نہیں ہوگا دیکھیں core thought ہمارا جو ہے وہ cunning ہوتا ہے کیونکہ ہمارا مقابلہ brain سے ہوتا ہے ہمارے mind کا مقابلہ ہمارے brain سے ہوتا ہے اور brain ہمارا بہت طاقتور ہوتا ہے اس میں animal instincts ہوتے ہیں اس میں ساری چلاکیاں ہوتی ہیں جو survival کے لیے ضروری ہوتی ہیں چاہے اس میں کوئی اخلاقیات ہو یا نہ ہو تو ہمارا جو brain ہے اس میں سے جو بھی خیال ابرتا ہے ہمارے mind نے اس خیال سے deal کرنا ہوتا ہے اور یہ جو pop up آتا ہے pop up کہ یہ کر لو اور یہ ocd میں بھی pop ups آتے ہیں کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ ocd میں فرق کیسے کریں کیسے پتا چلے کہ یہ brain سے آ رہا ہے کہ mind سے آ رہا ہے کیونکہ لگتا بظاہر ہے ایسا کہ ہمارا mind بھی وہی رہتا ہے جہاں ہمارا brain رہتا ہے لیکن اگر ہمیں خانسی آتی ہے تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ پھرپڑوں سے آ رہی ہے اور ہمارے دماغ سے نہیں آ رہی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ وہ چونکہ ایک ہی جگہ سے دونوں چیزیں وقوب ازیر ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ ہے یہ skull head پچیس سو سال پہلے سکرات نے پتا چلایا تھا کہ جو seat of thinking ہے it is in the head اس سے پہلے لوگ سمجھ دیتے تھے کہ مندہ دل سے سوچتا ہے آج بھی کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ مندہ دل سے سوچتا ہے وہ تو بھی ساتھ سب دل میں یہ ہے نہیں نہیں یہ ایسے لگتا ہے دل میں کچھ نہیں ہوتا دل میں صرف خون کا ایک pumping station ہے جو خون وصول کرتا ہے تو ادھر بھیج دیتا ہے ادھر سے وصول کر دیتا ہے ادھر بھیج دیتا ہے یعنی دو دو رو بیہ رہی ہوتی ہیں دل میں کیوں تردو وہ نہیں دل میں کوئی نہیں ہوتی دماغ میں ہی ہوتی ہے نہیں وہ متاثر دل بھی ہوتا ہے متاثر مدہ بھی ہوتا ہے متاثر پھیپڑے بھی ہوتے ہیں متاثر سر سے پاؤں تک آپ کے مسلس بھی ہوتے ہیں